ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری بنی امین آبی صاحب کا آل امان ناففاظل ارنہ ماشاءاللہ خطاب ہو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے میں عوام ناس کا بھی شکری ادا کرتا ہوں میرا راتہ تھا ایک بدے پر قرآن ختم کرنے کا انشاءاللہ ایک سوہ ایک لیڑھ بدے ہم نے ختم کر دی رہا ہے تو انشاءاللہ آخری بیار اسمیل حدیق صاحب کا ہوگا اور صدارتی کلمات محترم جناب کاری افضل عزیزی صاحب بھی کہیں گے اور دعا بھی کرائیں گے انشاءاللہ اب مختصر اور جامع خطاب کے لیے شیخ الحدیث عبدالعوف المناوی صاحب کو مداوت دھتا ہوں اور ہماری مسجد کے جو امام اکاری صحیح صاحب وہ بھی قریب رہے مختصر اور بڑی پیاری آواز ان کی مختصر تلاوت بھی کریں گے مناوی صاحب کے خطاب کے بعد بعد میں سارے کٹے کریں جی اب بلا تخیر خطاب کے لیے میں دعاوی دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعوف المناوی صاحب کو مولانا یحییٰ قاسم صاحب ہمارے ماشاءاللہ میرے کلاس فردو بھی ہیں بڑے قریبی دوست ہیں ان کو حل و حل و حل و مرابع کرتا ہوں مولانا اشرف ربانی صاحب مولانا محمد حسین مدری صاحب اسماعیل عفیق صاحب اور ماشاءاللہ مغشن ندیم قدوسی صاحب اور دیگر علماء تو ضروری اعلان یہ ہے کھانا باہر ماشاءاللہ تشریف فرما ہے باہر کھانا تشریف فرما ہے تو لہذا آپ بھی تشریف رکھیں کھانا کھانے کے بغیر کوئی نہ جائے گا کھانا کافی مقدار میں پکا ہوا ہے تو اگر آپ چلے گئے تو وہ کون کھائے گا تو لہذا جلدی شد آپ قاتم ہو جائے گا آپ تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوض باللہ السبیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہی ونفخیہی ونفسی اسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک سو اسی کروڑ ہے اس ادباع سے دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے اٹھانون ممالک مسلمانوں کے جن کے حکمران مسلمان ہیں اتنی بڑی تعداد لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر سب سے پسی ہوئی قوم زلت والی قوم مسلمان ہیں جس ملک کا جی چاہتا ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھارتا ہے اور کوئی ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے کوئی ہماری مقدس کتاب قرآن وزید کو جلا رہا ہے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور ہم اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں کہ سوائے احتجاج کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم آج احتجاجی قوم بن گئے ہیں صرف احتجاج کر رہے ہیں ہم مضمت کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ کچھ باقی ہے آئیے آج کی اس مجلس میں ہم غور و خوض کریں کہ ہم تو بڑے عظیب لوگ تھے مامون الرشید جو مسلمانوں کے خلیفہ گدرا ہے وہ خط لکھتا تھا رومیوں کو تو کیا کہتا تھا یا کلبر روم اے روم کے کتے اتنا مسلمان غالب تھا طاقتور تھا لیکن آج ہماری پستی دنیا کے سامنے آیا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا تھے اتنے عظیب کہ پاؤں میں تاج تھے بڑے بڑے تاجوں کو صحابہ نے گوندہ ہے تھے اتنے عظیب کہ پاؤں میں تاج تھے ہوئے اتنے زلیل کے پیروں میں آگئے آج من حیث القوم مسلمان بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر رہے اپنے رسول کی حرمت کی حفاظت نہیں کر رہے آخر یہ کیوں ہے ہم وہاں سے یہاں کیوں آگئے وہ کون سی کتایاں ہیں کون سی غلطیاں ہیں جو سرزد ہوئی اور ہم اروج سے زوال کی طرف چلے گئے آئیے سب سے پہلی کتائی آج توحید تو ہے لیکن خالص نہیں عقیدہ توحید رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن خالص توحید نہیں ہے اس توحید کے اندر ملاوٹ ہے سوائے چند لوگوں کے چند لوگ جو صحیح خالص عقیدہ توحید کے حامل ہیں برنا امت کی اکثریت ان کی توحید میں شرک موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بعدہ کیا ہے کہ تم شرک سے پاک توحید کو اختیار کر لو تمہارے لئے آمن ہے تمہارے لئے سکون ہے تمہارے لئے چین ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِزُلْمْ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْ وَهُمْ مُوتَدُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملایا لیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا لیں خالص ایمان ہے خالص عقیدہ توحید ہے اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْ جن کے سینوں میں خالص عقیدہ توحید موجود ہے اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اور دنیا کے اندر امن تلاش کرنے والوں آجاؤ تمہیں امن کا ایک ایسا حصول اور ثابتہ بتائے دنیا کے در امن کیسے ہوگا سکون کیسے ہوگا تم خالص عقیدہ توحید کو اپنا لو اور شرک کا خاتمہ کر دو امن و سکون تمہارا مقدر بن جائے یہ اللہ کا وعد ہے وَهُمْ مُوتَدُون تم حقیقی ایمانوں میں ہدایت یافتہ بن جائے ہیں تو یہ بیلہ اصول ہے آج دنیا کے اندر توحید موجود ہے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ موجود ہے قرآن بزید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اکثر ایمان کا دعویٰ کلمہ پڑھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے مسلمان غیروں کے ساتھ سے جھوک رہے ہیں کوئی دربار پہ کوئی مدار پہ کوئی درخ کے سامنے کوئی پتھر کے سامنے یہ مسلمان ہے یہ امتِ محمد ہے آج امتِ محمد کے پاس خالص عقیدہ نہیں ہے جس کا نقصان یہ ہوا اللہ نے ہم سے امن اور سکون چھین لی ہے دنیا پریشان ہے جاؤ دنیا کے اندر جہاں مردی چلے جاؤ مسلمان سکون میں نہیں ہے سکون ملے گا تو یہ بہت بڑا حصول جو قرآن نے پیش کیا خالص عقیدہ توحید کو پڑھنو میں خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اپنے علماء و خطباء کو الحمدللہ ہر وعظ میں ہر خطبے میں ہر درس میں یہ کوئی نہ کوئی نکتہ توحید پر ضرور بیان کرتے ہیں اور شورا اکران جن کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہر پروگرام میں کوئی ایک دو جملے بھی کم از کم توحید پر ضرور بولے اور دنیا کی جانتی ہے اس دنیا میں اگر خالص توحید ہے تو صرف آل الحدیث کے پاس بڑے بڑے لوگ توحید کے دعویدار ہیں تفصیل کا وقت نہیں ورنہ میں دلائل کے امبار لگا سکتا ہوں جو توحید کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی عقیدے میں کتنا شرف شرف روح زمین پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پر اگر عقیدہ توحید کے صحیح حامل ہے تو آل الحدیث اگر پوری امت مسلمہ عقیدہ توحید کو اپنا لے اللہ کا وعدہ ہے گرنٹی ہے سکون تلاش کرنے والوں آجو اپنے عقیدے کو خالص بنا لو عقیدہ توحید کو اپنا لو اللہ تمہیں سکون اتا کر دے گا دوسرا سبب آج ہم زلیل کیوں ہیں آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں دوسرا سبب ہم قرآن سے دور ہیں آپ کہیں گے ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں ہم قرآن سے دور ہیں کتنے مسلمان ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا کتنے مسلمان ہیں سورہ کوسر کے کردے میں سے واقع نہیں ہیں کتنے مسلمان ہیں سورہ قل ہو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اور اتنے گرے ہوئے مسلمان بھی موجود ہیں جن کو سورہ کوسر پڑھنے نہیں آتی ترجمہ دلور کی بات سورہ قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتی ترجمہ دلور کی بات ہے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سورتوں میں سے اسان تین صورت ہے اس صورت کا ترجمہ نہیں آتا ہے اتنے گرے ہوئے مسلمان ہیں ہم قرآن سے دور ہیں آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جبہر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صاحبی ہے کہتے ہیں ہم جوفہ مقام پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچانک ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے تین باتیں پوچھی پہلی بات اتشہدون اللہ الہ الا اللہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ اور میں اللہ کا رسول ہوں وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اِن تین باتوں کی گواہی دیتے ہو صاحبہ نے کہا نام ہاں یا سلام گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے آپ کی رسالت کو ماننے والے اور قرآن پر عقیدہ رکھنے والے کہ قرآن آسمان سے آیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ شروع اگر تم ان تین باتوں کی گواہی دیتے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کس بات میں یہ قرآن اِنَّ الْقُرْآنَ تَرَوْهُوْ بِيَدِ اللَّهُ وَتَرَوْهُوْ بِيَعْدِيكُمْ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے جس طرح دنیا کی کتابیں ہیں یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اتنی مقدس کتاب ہے یہ قرآن اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن تمہیں اللہ سے ملاتا ہے رب سے جوڑتا ہے یہ وہ قرآن ہے اس کا ایک سرہ رمال ہونا ایک سرہ کسی نے پکڑا دوسرا کسی نے پکڑا ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا سرہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قرآن وَاِنْ کتاب ہے دنیا کے اندر جو انسانوں کو اللہ سے جوڑتی ہے اور جو تعلق ہوتا ہے تعلق تعلق کا بڑا مقام ہے تعلق کا بڑا مقام ہے دیکھئے ہیٹر ہوتا ہے جس پہ آپ پانی وغیرہ گرم کرتے ہیں ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑ ہے ہیٹر لوہے کا ایک ہے ٹکڑ ہے آپ بچے کو دے دیں وہ خیلتہ بھی رہے گا لیکن وہی ہیٹر لوہے کا وہ ٹکڑا آپ اس کا تعلق بجلی سے جوڑ دیں ساکٹ پہ لگا دیں اب لوہے کا وہ ٹکڑا ہے لیکن اس کا تعلق بجلی سے جوڑ دیا گیا آپ اس لوہے کا مقابلہ ہتھی بھی نہیں کر سکتا دنیا کا طاقتور شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں؟ ایک مضبوط چیز سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے اگر ہم قرآن مجید کو تھام لیں قرآن مجید ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور ایسا جوڑ دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا فرمایا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما اما ایک ہم کو سمعال نہیں دے ابھی میں نے ذکر کیا اکھاما ممالک مسلمانوں کے ہم ان کو سمعال نہیں سکے جو علاقے سے ابا فتح کر کے گئے کس بنیاد پہ ان کے پاس نساب قرآن مجید تھا قرآن سے ایسے جڑے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عزت ادا فرمائی اور تیسرا سبب ہم زلیل کیوں ہوئے ہم پی سیوئی قوم کیوں ہوئے جس کا جیت جاتا ہے بارے اوپر چڑھائی کرتا ہے جس کا جیت جاتا ہے ہمارے نبی کی گستاخی قرآن کی گستاخی کرتا ہے یہ جرات کیوں ہوئی؟ ہم سنت سے دور ہیں ہم سنت سے دور ہیں نبی کی سنت نبی کا طریقہ یہ تو مسلمان کی شان تھی یہ تو مسلمان کی عزت تھی یہ تو مسلمان کا مقام تھا لیکن افساس آج ہمیں دنیا کے ہر شخص کا طریقہ پیارہ نبی کا طریقہ پیارہ نہیں ہے کتنے ایسے لوگ نبی کے طریقے کو پسند نہیں کریں گے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تم نبی کے حکم سے حکم کی مخالفت کروگے سنت سے اراز کروگے تو پھر سن لو دنیا کے اندر دو سدائے جعفر بن محمد تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فتنہ یہاں آیا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کیا مانا جعفر بن محمد نے اس کا مانا بیان کی ہے کہتے اس سے مراد سل سلطان جائر سلطا علیکم اس فتنے سے مراد تم نبی کی سنت کو چھوڑوگے نبی کی حکم سے اراز کروگے اللہ ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر جائیں گے ظالم حکمران وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اپنی مردی کے فیصلے کریں گے تم چیف ہو ککار کے سوا کچھ کار ہی نہیں سکتے اوازاب علیم دردناک عذاب سے کیا مراد ہے کہ نبی کی مخالفت کروگے دردناک عذاب آئے گا اس سے مراد ہے القتل وہ تمہیں قتل کریں گے جب جائیں گے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اتحادی بن کے آ جائیں گے اور تم موں کے سامنے بول بھی نہیں سکو سی بھی لے کر مضمتیں اور اسی طرح احتجاج اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے یہ تیسرا سبب ہم سنت سے دور ہیں چوتھا سبب دنیا کی محبت ہمارے اندر اس قدر آگئی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب چکے ہیں اور اس دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے قافل کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسران بن ماجہ کی حدیث ہے قریب ہے دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ ایمانداری سے بتلائیے یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ دیکھو جو بھوکا ہوتے ہیں اس نے کھانا کھانا ہے اب جو چیز اس نے کھانی ہے مرگی کھانی ہے دسترخان پہ کھڑی کر کے کھائے گا وہ آوازیں نکال رہی ہیں اسی طرح کھا جائے گا بکرے کو دسترخان پہ کھڑا کر کے کھا جائے گا اسی طرح مہمے کر رہے ہیں پکڑ کے کھا جائے گا کیا طریقہ ہے کھانے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے اس کو زبا کیا جاتا ہے اس کے بعد کھال اتاری جاتی ہے گوشت بنایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے مسالیں ڈالے جاتے ہیں یہ کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تمہیں کھائیں گے سب سے پہلے تمہیں تمہاری کتاب سے توڑیں گے تمہارا ناتا قرآن سے توڑ دیں گے اور جس شخص کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہے وہ مر گیا جس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور تمہاری تحظیم سے تمہیں کار دیں گے آج مسلمانوں کو تحظیم یورپ کی جو بات آجا ہم بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں مسلمانوں کی تحظیم ہمیں علم ہی نہیں آج تعلیمات اسلام سے ہم نواقعے میں یورپ کا بڑا بطال ہے یہ یورپ جو ہمارے غلام تھے اندلس میں پڑھنے آتے تھے یورپ سے بچے اس اندلس کے اندر مسلمانوں کا جب راج تھا یہ آتے پوکھیں نکھیں مسلمان ان کو کھانا بھی کھڑاتے کپڑے بھی پہناتے اور ان کو علم بھی سکھاتے یہ ہمارے غلام ہیں ہمارے شگیر تھے اور آج یہ بے ایمان ہمارے اوپر جڑائی کر رہے ہیں یورپ کے بدماش اور چوڑے قرآن مجید کو پھاٹ رہے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے ہماری تداد تھوڑی ہوگی فرمانی تم بڑے ہوگی تمہاری تداد پڑی ہوگی لیکن تمہاری دنیا کے اندر حیثیت جس طرح سلاب کی اوپر تنکے ہوگے ہیں سلاب کی اوپر تنکے اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی اوپر آگئے نیچے آگئے اوپر آگئے نیچے آگئے کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہوگا تو میں تمہارے اندر ایک ایسی بیماری آ جائے گی جس کو وہن کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی وہن کا کیا من ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کی نفرت یہ تمہارے اندر آ جائے گی دنیا کی محبت تمہیں دنیا کے ترزلیل کر دے اللہ کی محبت قرآن کی محبت رسول کی محبت تمہیں عزت دے گی اور دنیا کی محبت تمہیں زلیل کر دے گی اور اسی طرح پانچمہ جو اصول اور نقطہ ہم زلیل کیوں ہیں تو فرقہ بازی فرقے کے حوالے سے تو بات ہی کیا کرنی ہے جگہ جگہ پہ مخالفتیں فرقے فرقہ بندی تو اتنی عام ہے ہر بندے کو پتہ ہے قرآن مجید میں اس فرقہ بندی کو کیا کہا گیا وَكُنْتُمْ لَا شَوَاهُ فْرَةِ مِنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فرقہ بندی اتنا خطرناک مسئلہ ہے اس کو آگ کا گڑا قرار دیا گیا آگ کا عذاب بڑا خطرناک دیکھو کسی جگہ پہ ایکسلنٹ ہو جائے کوئی چیز بچ جاتی ہے کچھ تباہ ہو جاتی ہے اور کوئی حانسہ ہو جائے کچھ چیز بچتی ہے کچھ تباہ ہوتی ہے آگ لگ جائے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی ہے جس مقام میں اختلاع آ جائے تفرقہ آ جائے وہ خیر باقی نہیں رہتی ہے خیر و برکتوٹ جاتی ہے اس لیے اختلاع آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الجماعت رحمت جماعت اتواق و اتحاد رحمت ہے وَالفرقہ توعذاب اور اختلاع یہ عذاب ہے اور آخری اصول ہم زلیل کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے دین کی دعوت کا کام چھونجی ہے ہم دین کی دعوت دینے میں بڑے کبھی ہیں جلسے دروس اختباد ہو رہے ہیں لیکن ہماری ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہم جس میدان میں موجود ہیں بہت دعوت دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَا دِی وہ مجھے ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے فرمایا ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دوگے برائی سے منع کروگے اگر تم یہ فریدہ ادا نہیں کروگے پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں گے اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے اس کے بعد تم دعائیں کروگے اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے آج دنیا میں دعاؤں کی کمی ہے بیت اللہ میں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں محسن نبی میں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں ہماری مساجد میں رمضان میں کتنی دعائیں ہو رہی ہیں دعا کرنے والے تھوڑے انقلاب کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا فرمات تمہیں سفریزے کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ تم دعائیں کرو گا اللہ قبول نہیں کرنے گا آج من حیث القوم ہم سفریزے سے پیچھے ہیں حالانکہ یہ کام تو حکومتی سرپرستی میں ہونا چاہیے تھا یہ چھے اصول میں گنوا دیتا ہوں پہلا اصول ہم زلیل کیوں ہیں ہمارے عقیدے کے اندر شرک ہیں خالص اکیدہ نہیں ہے دوسرا اصول ہم قرآن سے دور ہیں تیسرا اصول ہم سنت سے دور ہیں چوتھا اصول دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے دین کی محبت کمزور ہو گئی ہے اور پانچمہ اصول فرقہ بندی اور چھٹا اصول تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہر میدان میں یہ چھے سبب ہے جن کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر شرک ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں آج بھی دنیا کی ہم عزت وری قوم بن سکتے ہیں آخری ایک سوال اور اپنی بات ختم کرتا ہو کئی پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پیچھے کیوں ہیں ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے بڑے بڑے منتقی فرسوی دنیا میں موجود ہیں اس لیے ہم پیچھے ہیں بتاؤ خلافت عثمانیہ آج ہی دنیا پر حکومت بھی مسلمانوں کی ان کو پمال کرنے والے کون تھے مسلمانوں کے پاس ٹکنالوجی موجود ہے ایڈوکیشن موجود ہے کافر مسلمانوں کے پاس پڑھتے آ رہے ہیں اس قدر مسلمان ترقی آفتہ کون تھی خلافت عثمانیہ کو تار تار کرنے والے کون تھے تاتاری اتنا ظلم کیا کہ دریاؤں کے اندر کتنے دن تک خون بیٹا رہا ان ظالموں نے کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا یہاں پہ تاریخ دار توجتا ہے کام بڑتا ہے اس کا کلم حرکت میں آجتا ہے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا گیا یہ کون لوگ تھے تاتاری بددو وحشی جو تاریخ سے واقع نہیں تھے انہوں نے مسلمانوں کی سکومت کو توڑا ہے تو میرے بھائیو بات یہ نہیں ہے جب ہم اپنے منج سے مشن سے آٹھ جائیں گے یاد رکھئے زلت ہمارا مقدر بنے گی پستی ہمارا مقدر بڑھیں گی آئیو آئیے پستی سے نکلنا ہے تو یہ چھے اصول جو قرآن اور دیس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو پنانے کی توفیق نصیب فرمائے مولانا زہد عمرانہ کانی صاحب نے یہ پروگرام منقد کیا ہے صاحب کا پروگرام میں ان کے والدے محترم حاجی منیر صاحب وہ موجود ہوا کرتے تھے اور زیندیں محفل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے آج دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے بلا شباہ بڑے نیک آدمی تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے درخجات بلند فرمائے